پاس ناچتے میں ہے کیا بریڈ ہے سینڈوچ ہے اور اور ان کے پاس یہ بارش ہو رہی ہے یہاں پہ یونسٹی میں اور سارے سٹوڈینٹ جو ہیں ایک کیمپس سے دوسرے کیمپس کی طرف جا رہے ہیں اسلام علیکم گائز میں ہوں جی زفار آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فروم چائنہ سے صبح صبح کا ٹائم ہے سوا ساتھ ہوئے ہیں گالبن میری آٹھ بجے جو ہے چائنیز لینگویج کی کلاس ہے اور میں جانے والا ہوں یونیورسٹی دکھانا ہے آپ کو یہاں پہ چائنیز لینگویج ہے چائنیز ٹیچر کس طریقے سے پڑھاتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے صبح صبح اٹھنا جو ہے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ آٹھ بجے کلاس ہے اور میں رہتا ہوں یونیورسٹی کے باہر جو سٹوڈینٹ یونیورسٹی کے اندر رہتے ہیں ہوسٹل میں ان کے لئے تو بہت آسان ہے ہوسٹل سے اٹھے اور کلاس میں چلے گے لیکن میرے لئے یہاں سے جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے یونیورسٹی جو ہے 35-40 منٹ دور ہے تو ناشتہ بھی کرنا ہے یونیورسٹی پہنچ نئے ٹائم کے اوپر کلاس ہے تو چلتے ہیں دکھاتے ہیں جی کلاس کیسی ہونے والی ہے اور رستے میں میں کیا ناشتہ کروں گا اس وقت میں ہوں جی ایک یونیورسٹی کے کیمپس میں یعنی میرے ایک اپنا دوست ہیں ان کی یونیورسٹی میں میں نے سٹے کیا تھا اور میں یہاں سے جانے والا ہوں جی اپنی یونیورسٹی میں تو چلتے ہیں جی یونیورسٹی اور دکھاتے ہیں جی کہ وہاں پہ چائنیز لینگویج کس طریقے سے پڑھانے والے کیونکہ ہماری کلاس میں صرف تین لڑکے ہیں باقی ساری جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں تو ساری سستے جو ہے کلاس میں جا کے اُتھر جائے گی تو چلتے ہیں جی let's go to the university ہلکی ہلکی سی جو ہے بنتاباندی ہو رہی ہے دیکھیں بادل آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سردی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے سٹی ہے چائنہ کی شیان اور یونیورسٹی جہاں میں جانے والا ہوں وہ ہے جی شیان ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہم میٹرو لیں گے اور میٹرو سے جو ہے میں یونیورسٹی یونیورسٹی کے لیے جاؤں گا آدھا گھنٹا صرف رہ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج میں جو ہے نا لیٹ ہو جاؤں گا تو جلدی کرتے ہیں جلدی سے چلتے ہیں کلاس میں کلاس اگر میں لیٹ ہو گیا تو پھر teacher کہے گی you are late so بجائے کہ یہ سننے کہ you are late تو جلدی سے جو ہے نا وہ کلاس میں چلتے ہیں اور یہ ہے جی میٹرو سٹیشن دیکھیں آپ اور اس کے بلکل سامنے جو وہ ٹاور ہے وہ شیان ڈیسان سٹی کا کافی فیمس پلیس ہے جیسے ہم کہتے ہیں تادھانگ پو یہ چھنگ یعنی اسے کہتے ہیں سلیپ لیس سٹی جو سامنے یہ نا ٹاور اسے یہاں پہ دیکھیں کافی لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اور شکر ہے جس طرف میں نے جانا ہے وہاں پہ رشٹ کم ہے میں نے جانا ہے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ رشٹ کافی حد تک کم ہے ابھی زیادہ رشٹ نہیں ہے یہاں پہ اور لائن نمبر ہے جی تین دیکھیں سامنے لکھا بھی اور لائن نمبر تین ہے اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر جانا ہے تو آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے ایسے کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ پھر ایک لگتا ہے کہ یار انمچور ہیں اور میٹرو آجوں کی دیکھیں کتنے زیادہ لوگ نکل کے بھاگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے لائن چینج کرنی ہے اور چلتے ہیں دیکھیں ہم اندر کوئی جو ہے نا تو یہ سامنے میری یونیورسٹی جسے کہتے ہیں شیان ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور یہاں پہ اس وقت آپ کے اگر میں لیفٹ سائٹ پہ دکھاؤں تو یہاں پہ ایک ناشتے کے دکان بنی ہوئی ہے اگر آپ نے جو ہے جلد ناشتہ نہیں کیا تو آپ یہاں سے جو ہے ناشتہ کر سکتے ہیں ان کے پاس ناشتے میں ہے کیا دیکھیں بریڈ ہے سینڈوچ ہے اور اور ان کے پاس یہ پاؤز ہیں یہ چائنیز اکثر جو ہے پسند کرتے ہیں ناشتے میں پاؤز جو ہے کھانا تو ناشتہ جو ہے میں نے آلڈی جو ہے بھائی کر لیا ہوا ہے تو جلدی سے چلتے ہیں جی یونیورسٹی کے اندر کیونکہ کلاس سٹارٹ ہونے میں صرف اور صرف جو ہے پانچ منٹ رہ گئے ہیں پانچ یا دس منٹ جو ہے کلاس سٹارٹ ہونے میں رہ گئے ہیں سامنے سکیوٹی گارڈ کھڑا ہے ایسے دیکھ رہا ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے اپنا فیس سکین کر کے گزر آئے لیکن میرا جو ہے فیس فیلحال ابھی جو ہے سکین نہیں ہوگا کیونکہ ہم ہیں جی نیو سٹوڈنٹ اور میں پھر یہاں سے گزرتا ہوں سائیڈ سے شکریہ سے ہم اسے پوچھا نہیں کہ میں کدھر سو جی یونیورسٹی کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی جو ہے یونیورسٹی ہے اور یہاں سے یعنی یہ پیچھے ہے جی میرے مین گیٹ اور یہاں سے جو میری کلاس ہے ابھی مجھے دس منٹ جو ہے پیدل چلنا پڑے گا اور میں آج پانچ منٹ جو ہے لیٹ ہو جاؤں گا کیونکہ آٹھ بجنے میں پانچ منٹ رہ گئے ہیں اور جب میں پہنچوں گا تو ریفینیٹلی آٹھ بج کے پانچ منٹ ہو جائیں گے تو اٹس منٹ کہ میں پانچ منٹ لیٹ ہو جاؤں گا آج دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں جو ہے نا سٹوڈنٹ وہ کلاس روم کو جا رہے ہیں اب دیکھیں سارے سٹوڈنٹ جو ہیں اس طرف کیوں جا رہے ہیں کیونکہ یہ سامنے جو بیلڈنگ ہے یہ یہ کلاس روم ہے یہاں پہ لیکن میری کلاس جو ہے وہ چائنیز لینگویچ کی کلاس ہے سپیشل کلاس ہے فورینر کے لیے تو وہ کلاس جانا بڑی دور کر کے بنائی گئی ہے لائبریری کے ساتھ میں فلور کے اوپر یہ سنسٹی کے اندر کافی زیادہ سٹوڈنٹ ہیں سپیشل چائنیز کوئی بیچلر کے پتہ نہیں سات آٹھ ہزار ہیں ماسٹر کے پانچ چھے ہزار ہیں ایسے پی ایس ڈی کے بھی ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ تو اکثر دوپہر میں جب بریک ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں کہی نہ کوئی رش والی جگہ پہ کھڑا ہوں میں یوں سٹی کے اندر نہیں ہوں کیونکہ گزرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے اب میں جا رہا ہوں اپوزٹ ڈیریکشن میں وہ میرے سامنے سے آ رہے ہیں اور میں ان کو کروس کرتا ہوا جاؤں گا یہ ہے جی یونیورسٹی کی لائف اور یہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ آٹھ بجے اٹھنا مشکل ہے اور یہاں پہ اتنے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ آٹھ بجے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ چائنیز ہیں اور یہ واقع ہی بڑے ہی امینٹی سٹوڈنٹ ہیں چائنہ میں ایک جو ہے نا یہ فنی بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں بارش ہوئی بھی نہیں ہے میں نے جو ہے نا چھتری کا استعمال بھی نہیں کیا لیکن یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چھتری لے کے ایسے ایسے آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی کے بارش ہو رہی ہے حالانکہ بلکل بندہ باندھی سے اور یہ ہلکی ہلکی سی دیکھیں کافی رش ہو گیا جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں رش بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ہے جی میری کلاس والی بیلڈنگ سامنے لکھا ہے چائنیز لینگویج میں تھوشو کوان یعنی لائبریری ہے یہ اس یونسٹری کے یہ لائبریری ہے کافی بڑی جو ہے لائبریری ہے اور اس لائبریری کی بیلڈنگ کی اندر ساتھ میں فلور پہ جو ہے ہماری چائنیز لینگویج کی کلاس ہے تو چلتے ہیں جی فائنلی پہنچ چکے ہیں اور میرے خیال سے آٹھ بچ کے تین منٹ ہوئے ہیں تین منٹ میں لیٹ ہو گیا ہوں کلاس میں داخل ہوں گا تو پانچ منٹ ہو جائیں گے یہاں پہ سفائی وغیرہ کی جاری ہے اور واقعی چائنیز یونسٹری کے اندر سفائی کا خاص احتمام کیا جاتا ہے میں داخل ہو چکا ہوں یہاں پہ بھی سکین کرنا ہے اپنا فیس پھر یہ لوگ چھے دروازہ کھلے گا یہ دیکھیں سکین کیا ہے اور یہاں پہ فرسٹ فلور کے اوپر لائبریری ہے یہ مین کاؤنٹر بنا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ گرم پانی جو ہے اپنے کپ میں ڈال کے کلاس میں لے کے جا سکتے ہیں اور یہ نیچے لائبریری ہے اور مجھے لینی ہے جی لیفٹ ساتھ میں فلور کے لیے لیفٹ نیچے آئے گی پھر ہم چلیں گے اوپر یہاں جی فرسٹ فلور یہاں پہ یہ سارے سیفٹی کے پورے جو ہے پورے جو ہے انتظامات کی جاتے ہیں کسی قسم کی جو ہے چینیز کی طرف سے لاپرواہی نہیں بڑھتی جاتی لیفٹ آ چکی ہوئی ہے اور ہم جا رہے ہیں جی ساتھ میں فلور پہ جلدی کر لے جلدی کر لے سیون فلور پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے جی میری کلاس روم والی بیلڈنگ یہاں پہ باتھروم ہے کلاس جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہو ہی ہے ٹیچر کی آواز باہر تک آ رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں ڈیچر نہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے 3-4 منٹس دیکھیں کلاس تارٹ ہو چکی ہو ہی ہے یہ ہے ہماری چینیز لینگویج سٹڈی وان مینے کلاس کے اندر رشیان بہت چیز رہا ہے سٹڈی celular سٹڈی لی دنگویج سٹڈی لی من وہ چین گوک یہاں ہوتا ہے 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 یہ ان کو یہ اگلی ہے ملتا دا دیا ہے مرے پاس چھتری نہیں ہے دیکھیں آپ بریک کا ٹائم ہے یہاں پہ اور سارے سٹوڈینٹ جو ہیں بلکل سامنے ہے جی کینٹین اور سٹوڈینٹ سارے جو ہیں کینٹین کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ چائنیز جو ہیں ان کے ہوسٹل میں کچن نہیں ہوتا جو غیر ملکی ہیں ہمارے تو ہوسٹل بغیرہ میں کچن بنا ہوا ہے تو ہم اکثر جو ہیں جو غیر ملکی ہیں وہ خود کوکنگ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو چائنیز ہوسٹل ہیں ان کے ہوسٹل میں کچن جو ہے وہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ سارے جو ہیں وہ بریک فرسٹ لنچ اور ڈینر جو ہیں کینٹین میں پہ کرتے ہیں دیکھیں آپ کتنے سٹوڈینٹ جو ہیں یہاں پہ اس طرف جو ہیں کینٹین کا روح کر رہے ہیں تو بارش ہو رہی ہے یہاں پہ یونسٹی میں اور سارے سٹوڈینٹ جو ہیں ایک کیمپس سے دوسرے کیمپس کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں سب ہی نے جو ہے وہ چھتریاں جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور کافی زیادہ جو ہے رش ہے اور سارے اس طرف جو ہے وہ کلاس لینے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ دوپہر کے جو ہے دو بجنے والے ہیں اور دو بج کے دس منٹ پر کلاس جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے